جو کہ تقریباً دوہزار پانچ سے مستعمل ہوئی ہے خاص طور پہ جو فوجے ہیں ان کے اندر اور وہ اسطلاح ہے ہائیبریڈ بوو کہ ایک ایسی جنگ جو کہ ایک مکسچر ہے بہت سی چیزوں کا اس کا اس اسطلاح کا اتنا استعمال ہو چکا ہے کہ اس میں اب کچھ معنی جو ہیں اس کے وہ گڑ مڈ ہو گئے ہیں میں ذاتی طور پہ آئی پرفر دی ٹرم نون لینئر وار لیکن ہائیبریڈ وار وہ ہائیبریڈ وار کا ذکر اس لیے آ گیا کہ کچھ دن پہلے پاکستان ملٹری اکیڈمی کی گریجویشن پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جو آمی چیف ہیں جنرل کمر جابید باجبہ انہوں نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ہائیبریڈ وار کا یا ہائیبریڈ اگریشن کا جو ہے وہ شکار ہے اور چونکہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ فیر انڈ سکوئر ہم سے نہیں جیت سکتے اس لیے وہ یہ اس قسم کی جنگ جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں اب اس میں اس تقریر سے کچھ دن پہلے انہوں نے انجینئرڈ موومنٹس کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور وہ ایک اشارہ تھا پشتون تحافظ موومنٹ کے حوالے سے آج بھی جب یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں تو لاہور میں پشتون تحافظ موومنٹ کے جلسے کا معاملہ تھا اور اس کے بارے میں بھی کل سے بہت سی افوائیں پھیلی کچھ ویڈیوز ڈکلے کہ جی پہلے پنجاب حکومت نے خط نکالا کہ ان کو جلسہ کرنے کی جازت نہیں جی جائے گی پھر اس کے بعد جب علی وزیر اور ان کے ساتھی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے تو یہ پتا چلا کہ پولیس جو ہے شاید ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے حالانکہ وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ چونکہ اجازت جو ہے وہ دینا چاہتے تھے تو ان کے ساتھ وہ ایک کوڈنیشن کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس کے اوپر بھی ایک تماشا مچ گیا اب یہ دونوں چیزوں کا جوڑ کیا ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس ہی کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نون لینئر وار جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بہت عرصے سے کسی بھی جنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف فوجیں نہیں لڑتی اس میں بہت سے اور پہلو اور زاویہ ہوتے اور وہ کنمنشنل بھی یعنی روایتی بھی ہو سکتی ہے غیر روایتی بھی ہو سکتی ہے اور غیر روایتی سے یہاں مراد نیوکلیر کیمیکل یا بائی لوجیکل نہیں ہے غیر روایتی سے مراد ہے کہ اور طریقے استعمال ہو سکتے ہیں جیسے آج آپ کے ڈجیٹل پلیٹ فارمز ہیں آپ کے سائیبر وار ہے اس کے علاوہ آپ جو جس طریقے کی رائٹس مومنٹس جو ہیں ان کا ابھار جو ہے وہ ریاستوں کو تحس نحس کر سکتا ہے ہم نے ایرپ سپرنگ کے درمیان جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا کچھ عرصہ پہلے دوہزار چودہ میں ایک مضمون لکھا تو اس میں جنرل ویلری گرویسیموف جو کہ چیپ جنرل سٹاف ہیں ریشن فیڈریشن کے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کا ایک اقتباس میں آپ کو سنا دیتا ہوں عوری، ایرپ السلام فرمی، ایرپ سپری جنرل نے ایرپ سپری ڈیونو کیوں of any real war. تو یہ جب جو میں نے قورت کیا یہ مضمون تھا fighting 21st century wars. تو اس میں میرا بیانیہ یہ تھا کہ strength especially in such a situation is a function of political stability, economic promise, diplomatic outreach and consequent to these preconditions. یہ اہم نکتہ ہے میرے حوالے سے کہ consequent to these preconditions military strength. in other words military strength flows from non-military factors. this should clearly indicate that our national strategy to put military strength ahead of the very factors that can ensure and sustain it has been a deeply flawed policy and has resulted in weakening rather than strengthening the state. تو اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں. برگرہ اسد منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پشتون تحافظ مومنٹ کے حوالے سے افغانستان پاکستان کے حوالے سے پہلے بھی بہت پروگرامز کی ہے جن پہ انہوں نے شرکت کی اپنی insight سمیہ دی. مشارب زیدی صاحب جو کہ among other things is also public intellectual ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں اور خاصے جو ہے وہ بے باقی سے لکھتے ہیں. اس میں بریڈہ منیر صاحب پہلے تو مجھے یہ ذرا بتائیں نا یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ ہم آتے ہیں بعد میں جنرل باجوا کی وہ hybrid slash non-linear war کے حوالے سے لیکن جو یہ لاہور کے جلسے کا معاملہ تھا اور اس میں جس طریقے سے جو ہے وہ بات کی گئی اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے فارٹہ میں جلسے کی ہیں نورت وزیرستان میں کی ہے ساؤت وزیرستان میں کی ہے چار علاقے پشتونوں کے کوہٹہ میں بلوچستان میں کی ہے پشاور میں کی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ ایک تو ان کو اجازت دینی چاہیے جلسہ تو وہ کر رہے ہیں یہ اس کو صحیح ہنڈل نہیں کیا گیا پھر وہاں پر پانی چھوڑ دیئے گیا وہ بھی انہوں نے نکال لیا تیس طرح یہ جو لوگ تھے جن کے پاس یہ علی وزیر کے پاس آیا ہے پولیس والے ان کا رویہ بھی کوئی زیادہ مناسب نہیں تھا کہ دس پٹھانے اور ایک پٹھانی ہے اور اس طرح اور پھر مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی سینئر آفیس تھا آتا ہے ان سے بات کرتا کہ جی یہ جو ہے نا آپ جلسہ کر رہے ہیں اس میں کیسے کریں گے یا جو بھی ان کا مقصد تھا تو بنیادی طور پر تو یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں ابھی میں آتا ہوں کہ جب ہم نے پہلا پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ جب یہ اسلام آباد میں تھے تو ان کے پانچ مطالبات تھے اے پہلا انور راؤ وہ گرفتار ہو گیا سزا اس کو عدالت نے دینی ہے حکومت نے نہیں دینی ہے ڈی مائننگ کا تھا وہ آلریڈی شروع ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ نورت اور ساؤت میں بہت سے علاقوں سے انہوں نے کیا ہوا ہے لیکن یہ ایک آپ کو یہ ایک بہت جو ہے نا ٹائم کنزیومنگ اور وہ سسٹم ہے جس سے وہ اتنی جلدی یہ نہیں ہوگا اس کے بعد ان کا مسنگ پرسن کا ہے یہ بھی فیصلہ اب کیبنیٹ نے کر دیا ہے کہ جی نیا جو مسنگ پرسن کا کمیشن کا نیا جج پوائنٹ کریں گے جو جسٹس ان کی جگہ جو ابھی موجودہ ہے اس کے بعد ان کا جو یہ ایک چک پوسٹ کا تھا چک پوسٹ ابھی اگر یہ ان سے بات کرے اس میں آرمی نے ایسے کیا ہے کہ ان کا باقاعدہ چونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کام کے لیے وہ سیویلین کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ٹرینڈ نہیں ان کو طریقہ نہیں آتا تھا ابھی ان کے لیے ہفتے کا کورس جو بھی ہے اور سارے وہاں پر پشتون ہوں گے لیویز والے ہوں گے ان کے پاس خواتین ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن یہ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا جو انہوں نے وہ کیا ہوا تھا اس کے بعد ان کے ایک مطالبہ ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائے جو کہ سارے جو کہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کی ہوئے یہ مطالبہ نہیں پورا اور مجھے پتہ نہیں یہ کون کرے گا حکومت بنائے گی یا سب پاکستان کے یہ جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگ ہوئے ہیں یا کسی خاص علاقے گی یہ کلیر نہیں ہے پھر پشاور میں انہوں نے مشرف کا بھی ڈال دیا اور اس کے بعد احسان اللہ احسان کا بھی تو یہ جو ہیں یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ پاکستان میں جہاں پر فوج کو کے نام سے بھی نہیں پکارتے حساس ادارہ بولتے ہیں وہاں پر پہلی دفعہ ایسے نعرے لگے ہیں جو کہ ڈائریکٹ بھی فوج کے خلاف ہے لیکن ان میں سے کسی کو کسی نے ابھی تک پہلے بلاغر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر اٹھ جاتے تھے ان کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے جو کہ نارملی پاکستان میں ہوتا رہا ہے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات چیت کرنی چاہیے ان کے جو آئینی مطالبے ابھی آپ دیکھیں فاتا کا وہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دوسرا یہ دوہزار پندرہ میں کمیٹی نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ جی آپ لوکل باڈیز الیکشن ٹو تھاؤزن سکسٹین میں کرائے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں جی یہ ہم کرائیں گے الیکشن کے بعد لیکن پرسوں اپیکس کمیٹی جو پشاور میں بیٹھئے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم اس کو جلد سے جلد کرائیں گے اور مختلف فیزز میں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور میرا تو خیال ہے کہ اگر ان کو مس ہینڈل نہ کیا گیا تو یہ تحریک کے یہ جتنے مطالبات ہیں یہ منظور ہو جائیں تو پھر ان کے پاس کوئی اور چیز ایسی نہیں رہ جائے گی جس کے اوپر یہ ایجیٹیشن کریں گے اوکے اس میں مشارب زیزی صاحب دو تین چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ انیس سو پچانوے میں نازی ایوبی جو ففات پا چکے ہیں گریڈ سکولر آف دی مللی اسٹ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں ایک ڈسٹینکشن کی تھی بٹوین ہارڈ سٹیٹس اور سرانگ سٹیٹس اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جو مضبوط ریاست ہوتی ہے وہ اس میں لچک ہوتی ہے اور اس کا جو سوشیو ایکنومک لیگل کانسٹیوشنل کامپیکٹ جو ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ وہ درست ہوتا ہے اور سوسائیٹی جو ہے وہ ریاست کی جائزیت کو قبول کرتی ہے لیکن جو ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے وہ برٹل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ تو کر سکتی ہے ان کو بہت عرصے قیدو بند کی سہوتیں بھی میں بھی ڈال سکتی ہے لیکن جو کام ریاست نے کرنا ہوتا ہے جو کامپیکٹ ہے جس کے ذریعے آپ کامپرمائزز کرتے ہیں اگریگیٹ کرتے ہیں انٹریس کو مفادات کو وہ نہیں کر پاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے ہائی ہینڈڈنس کا یہ بجائے اس کے کہ ہمارے فائدے میں ہو یہ ریاست اور معاشرے دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکل اجاز ایک تو یہ کہ یہ تصریم کرنا ضروری ہے کہ جس طرح برگریر صاحب نے فرمایا جو ہائی ہینڈڈنس عمومی طور پر پائی جاتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نویت کی اور اس طرح سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے جس طرح سے اور شعبوں میں یا اور موومنٹس یا تحریکوں کے رسپونس میں ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کیونکہ جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ ہائیبرڈ وارفیر کا زمانہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہائیبرڈ وارفیر کے رسپونس میں کچھ ہائیبرڈ ترقیبیں بھی استعمال کی جا رہی ہیں جن میں سب سے اہم اور سب سے مذر میں سمجھتا ہوں جو ہے دیگر آئیڈنٹی بیس نیریٹیوز ہیں اگر ان اس تحریک کے کچھ کارکنان جو ہیں وہ غلط باتیں کرتے ہیں فوج کے بارے میں یا کسی بھی لسانی گروپ کے بارے میں مسئلہ نگر وہ مہاجروں کے یا پنجابیوں کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں تو اس کو اس بات کو فروغ دینا اس اس آگ کو ہوا دینا اور اس کی بدولت پھر یہ کہنا کہ دیکھو یہ تو ریسسٹ ہیں یا یہ تو مطلب ہیں ہی غلط لوگ کیونکہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وہی والی ریاست ہے جس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہارڈ سٹیٹ بننے کی کوشش میں وہ جو انٹرنل بریٹلنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے یہ جب اس پورے سلسلے کو ہم تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں دو بڑے واضح طور پہ گروپنگز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں ایک جو پرو سٹیٹ ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ایک بڑا گناونا جو ہے ایک وہ ہے ترکیب ہے کنسپیریسی ہے جس کے تحت پاکستانی افواج اور پاکستانی ریاست کی جو کامیابیاں ہیں اس ان خطوں میں خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں ان کو وارٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسرا جو اس پہ پرسپیکٹیو ہے جس سے میں زیادہ مطابقت رکھتا ہوں بزاتے خود اور یقیناً بہت سے اور جو ہے لوگ رکھتے ہیں وہ یہ کہ اگر غلط باتیں ان کے گروپ میں کچھ لوگ کر بھی رہے تو بنیادی جو ان کے جو مسائل ہیں یا جو مطالبات ہیں جو برگیڈیر صاحب نے فرمائے وہ تو سارے کے سارے آئینی طور پر جائز ہیں اور جائز ایسے نہیں کہ وہ کوئی خاص چیز مانگ رہے ہیں جائز ایسے کہ یہ نارملی ایسی چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے نقیب اللہ جیسے لڑکوں کو شہادت نہیں آنا شہادت نہیں پانی چاہیے پولیس کے ہاتھوں آم لوگوں کو مسنگ پرسنز کے تحت غائب نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ دو گروپنگز بن جاتی ہیں جیسے یہ گروپنگز بنتی ہیں تو جو ریاست کی سٹرنگت ہے اور جو معاشرے کی جو ہماہنگی ہے اس میں دڑاریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں میں آخرے میں یہ صرف کہوں گا اجازت کہ اگر یہ تو ہم قریب سے دیکھنے پہ یہ ساری چیز نظر آتی ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اس کو ایک تسلسل کے طور پہ دیکھیں تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بنیادی مسئلے جو اس پشتون تحفظ مومنٹ سے منسلک ہیں وہ جا کے روٹ اسی فنڈمنٹل ڈسکورس میں جا کے روٹ ہوتے ہیں جہاں پہ تقریباً سارے بڑے مسائل پاکستان کے ہیں اور وہ ہے جو غیر ہماہنگی ہے سیویلین اور فوجی اداروں اور شخصیتوں کے درمیان اور جب تک اس یہ جو بنیادی کلیویج ہے یہ اڈریس نہیں ہوتا تو اس طرح کی تحریکیں اور اس طرح جو جو چیزیں ہیں یہ ریاست کو بہت تیزی سے بہت زیادہ کمزور دکھانے کی پاور رکھتی ہیں کیونکہ جو فنڈمنٹلی ریاست جو ہے وہ ایک نہیں ہے منظم نہیں ہے ریاست جو ہے اس میں یہ جو بڑی تڑار ہے اس کو بار بار ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ ڈومیسٹک پاکستانیوں جن کے مکمل طور پہ کانسٹیوشنل مطالبات ہوں یا وہ بیرونی ملک کے دشمن اناثروں جو اس ملک پہ ہائیبرڈ وارفیر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باجوا صاحب نے کہا فیر انڈ سکوئر کا وہ مجھے میں you know i felt amused in the sense کہ ایک اصول ہے جنگ کا اور وہ یہ ہے کہ if you find yourself in a fair fight then you didn't plan your mission properly تو پہلی بات تو یہ ہے کہ nobody is going to fight fair and square they can't be so stupid دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن درادوں کا مشرف صاحب ذکر کر رہے تھے جن کو target کیا جاتا ہے اس قسم کی جنگ کے نتیجے میں تاکہ ایک force multiplier effect جو ہے وہ آئے تو اس میں تو بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان درادوں کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ایسے policies بنائیں کہ جن سے وہ درادیں جو ہیں وہ زیادہ بڑھنی شروع ہو جائیں in which case we would obviously playing in the hands of the adversary دیکھیں بات یہ کہ ہم نے تیرہ سال آہ فاٹا اور خیبر پخت انخواہ کے انیس administrative unit یعنی زلے اور agency یا frontier regions اس پہ کچھ لوگ قابض ہو گئے تھے طالبان بھی تھے اس میں غیر ملکی درشتگرد بھی تھے اور ان کو نکالتے نکالتے اس میں سے تقریباً سات ہزار کے قریب فوجی شہید ہوئے اور ایک ہزار سے زیادہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گئے تو اتنی فوج اس area میں ابھی انتشار بالکل نہیں چاہے گی کہ وہاں پر انتشار پھیلے لیکن ایسا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی فاٹا کا جویں streaming نہ ہو وہ openly بولتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ایک disputed جگہ ہے تو یہ تو اندرونی چیز ہوگی اور باہر کے بھی ایسے ثبوت ملے ہیں کہ انہوں نے openly کہا ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ فاٹا کا status چینج ہو اور اس کے بعد نہیں نہیں وہ تو obviously وہ تو exploit کریں گے نا دشمن کا تو یہ کام ہے کہ اس نے اس کو exploit کرنا دیکھیں جی دونوں طرف سے آپ یہ جو لڑکے ہیں یہ تو ینگ لڑکے ہیں یہ تو انہوں نے یہ بڑے ہی جنگ کے اندر ہیں اس میں میں تو صرف علی وزیر جو ہے اس کا یہ اس کا فادر جو تھا وہ ایک اس کو لوگ وہ ایک نواب سمجھتے تھے اتنا بڑا ملک تھا میر ظالم خان اور یہ جب شروع میں وہ آئے وہ یہ ان کے جو دو بڑے قبیلے اور نو کے ساتھ جب بات چیت ہوئی انہوں نے کہا جی ہم ان کو نکالیں گے میر ظالم کے پہلے بیٹے کو پہلے ہمارے آئیسائی کا وہ مارا ہے اس کے بعد دوسرا یہ اس کا یہ جب علی وزیر کا بھائی مارا گیا پھر اس کے فادر کو مار دیا پھر اس کے چچوں کو ان ان کا پورا سسٹم خراب کر دیا ان کے پیٹرول پمپ اور اور یہ تو انہوں نے کیا ٹیررس نے اور آخر میں یہ ہوا ہے کہ دوہزار سولہ میں وہ وانہ میں مارکیٹ میں جو ہوا تھا اور وہ مارکیٹ پوری ہوئی تو یہ ان کے گریونسز ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی ہیں کہ جی ہمیں چیک پوسٹ پر ہمارے سب بتتمیزی کی جاتی ہے ہمیں کان پکڑائے جاتے ہیں ہمیں گاڑیوں کے نیچے گزارا جاتا ہے تو یہ تو یہ خفہ ہیں ناراض ہیں ان کی بات سننی چاہیے ان کو انگیج کرنا چاہیے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چاہے ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ان پر یہ سوال نہ کرے ان کو بولنے کے آئے بیٹھے ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ مطالبے یہ ہمارے اس میں ہیں حکومت نے ایک دفعہ ان کے پرائیم انسٹر بھی ان سے ملا ہے دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ جو چیزیں ایک مہینے میں نہیں ہوئی وہ دوبارہ تاکہ کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ اس میں بہت سے لوگوں کا انٹریسٹ ہے کہ جی اور لوگ بھی اٹھائیں پشتونوں کے علاوہ پنجاب والے بھی چاہیں گے کہ جی اس میں شامل ہو جائیں کہ جی ہمارا جو ہے نا یہ بالکل جس طرح ایس پاکستان میں ہوا تھا یہ دوبارہ وہیں عمل دہرایا جا رہا ہے تو اس کو میرا خیال ہے بہت طریقے سے اس پوری اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جو کہ یہ تاثر دے کہ جی یہ اٹھا کے لے گئے یا ان کو ان پہ تشدد کی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایشو اگر ان کے ہو گئے پھر یہ ریزالو ہو گئے تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوگا تو یہ مومنٹ خود بخود وہ ہو جائے گی یہ جب لوکل باڈیز کے الیکشن ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ پورے فیٹر میں سویپ کر جائے اور میوسپل کمیٹی میں بھی یہ ہوں یہ ینگسٹر ہوں تو وہ ایک اچھا فیل ہو گا یہ پولیٹیکل پروسس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس میں مشارف زیزی صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ تعلیم کے حوالے سے پچھلے پانچ ساڑھے پانچ سال سے کام کر رہے ہیں اور اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور ظاہر ہے اس سے تو کوئی جو ہے وہ مفر نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوال پوچھنا وہ ہوتا ہے تجسس وہ ہوتا ہے تحقیق یہاں پہ تعلیمی اداروں میں اور یہ میں اب بات سکولز کی نہیں کر رہا بلکہ کالوجز اور یونیورسٹیز کی کر رہا ہوں کہ ایجنسیز جو ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرنے پہ بیٹھی بھی ہیں کہ کس حوالے سے بات ہوگی کس حوالے سے بات نہیں ہوگی اور وہ ادارے جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے جو ہے وہ لیٹ جاتے ہیں تو اگر تو ہم نے واقعی تعلیم حاصل کرنی ہے اور آگے جو ہے وہ علم کے سفر کو آگے بڑھانا ہے تو وہ اس طرح کی قدروں کے ساتھ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا نہیں بلکہ میں میں نے یہ یہ کوٹ بھی کیا اور میں پھر آپ کی تعاون سے اور آپ کی اجازت کے ساتھ پھر سے کوٹ کروں گا پروفیسر ڈاکٹر امار علی جان ہے نوجوان لیکن نہایت سلجے وے اور بہت زیادہ میں نے پچھلے دن ان کے ساتھ پروگرام کیا جی بلکل امار جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی پہ پڑھا رہے تھے اور ان کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کیے بیرون ملک سے اور جو اعزازات انہوں نے ایکیڈیمک طور پہ حاصل کیے اس کے بعد عمومی طور پر لوگ جو ہیں اس طرح کے اس کوالٹی کے جو پروفیسرز یا ریسرچر ہیں وہ یا تو باہر ہی رہتے ہیں یا واپس پاکستان میں آکے ایک دو یونیورسٹیز ہیں جہاں وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ان کا اور ان کے ان کی ذہنی تسلسل کا تحفظ کیا جاتا ہے مثلا لمز اور حبیب یونیورسٹی اور آخان یونیورسٹی اس کے علاوہ پبلک سیکٹر میں بہت کم اس طرح کی لوگ جائے کرتے ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ خود چناو کیا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائیں گے اور پھر ظاہری بات ہے کیونکہ ایک وہ آزاد خیال اور روشن خیال انسان ہیں تو ان کی ان کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے سٹوڈنٹس میں وہ بہت مشہور ہوئے اور ان کو بڑا پسند کیا گیا اور آہستہ آہستہ جو ایڈمنسٹیشن تھی وہ تھوڑی سی ان کے ساتھ انکمفٹبل ہونا شروع ہو گئی لیکن انہوں نے جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے شاید تین چار مہینے پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا اخبار میں جس میں ایک بہت خوبصورت انہوں نے سوال کیا اور سوال کا ایک طرح سے جواب دی دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو شدت پسندی ہے نوجوانوں میں خاص طور پر یونیورسٹی سٹوڈنٹس میں اس شدت پسندی کا توڑ جو ہے وہ کیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک توڑ تو یہ ہے کہ ہم پولیس کی اور رینجرز کی نفری بلا کے اور ہسٹلوں میں جو ہے وہ چیکنگ کروائیں لوگوں کو نکالیں ان کا حراسہ کریں ان کو تنگ کریں ان کو تھوڑا بہت مار پیٹیں تاکہ ان میں خوف ریاست پیدا ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بزاعت خود وہ اور دیگر اور جو اساتذہ ہیں ہماری یونیورسٹیز میں وہ ایک مقالمے میں ان کو انگیج کریں ایک کلاس میں نہیں ایک سمیسٹر میں نہیں بلکہ پوری ان کی سٹوڈنٹ لائف کے دوران جس میں وہ جو غبار ہے جو غصہ ہے جو بھڑاس ہے اس کو الفاظ دیے جائیں ان انفاظ کا جو ہے ایک طرح سے جواب دیا جائے اس جواب کا جواب دیا جائے اور اس مقالمے کے تھرو ان کو اپنے آئینی حقوق اور ان کی جو ان کو جو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے وہ بہتر طریقے سے وہ سیکھ سکیں تو امار علی جان جیسے پروفیسر میں سمجھتا ہوں اس میں ابریلہ منیر سر مجھے اب ذرا تھوڑا سا یہ جتنی بات ہوئی ہے اس کو اگر ہم وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں تو what are your last thoughts about this جس میں آپ non-linear war کو اگر background میں دیکھتے ہوئے جو اندر کی جو درارے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ address کریں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ایک narrative پورے پشتون علاقے میں چاہے وہ فاتا ہو چاہے وہ کے پی ہو چاہے لوگ باہر رہ رہے ہو ایک narrative چل رہا ہے جو سب لوگ مانتے ہیں کہ جی جو فاتا میں جو کچھ ہوا ہے غیر ملکی دیشتگردوں کو اور طالبان کو فوج نے support کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری بربادی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے کہاں سے یہ narrative لیا ہے یہ وہاں سے لیا ہے وہ لوگ سفتر کی ویڈیو بہت چل رہی ہے نہیں بات یہ کہ جن لوگوں کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں تھا جو وہاں پر انہوں نے witness کچھ نہیں کیا انہوں نے کتابے لکھی ہے اور ان کتابوں کی چونکہ وہ رائٹر بہت renownedے سب مانگتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لکھا یہ سچ لکھا ہے اسی طرح اور بھی تو اس کا یہ اور وہ جو آپ کے پاس کتاب پڑھی بھی ہے انقلابے محصول وہ تو خدا کے لیے اس کو تو ادھر ادھر بھیجیں تاکہ لوگ وہ بھی پڑھیں وہ جو ہے نا انقلابے محصول میں تو یہ ٹویٹر پہ سارے پشتونوں کو بولتا ہوں کہ یہ صرف ایک دفعہ پڑھ لو کہ یہ طالبان کا ورجن ہے کہ war on terror کیسے ہوئی ہے کیسے القاعدہ آئی کس نے ان کو پناہ دی آئی ایم یو کس کے پاس تھی کس طرح ہم نے فوج سے لڑا کس طرح اسائی سے انہوں نے آپریشن سارے دیئے ہوئے کس میں ہم نے فوج کو اتنے مارا وہ جب وہ جب اب یہ پڑھیں گے لیکن یہ پڑھنا چاہتے نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ جو ہم چیزیں مان رہے ہیں یہ جو ہے نا وہ جس کو وہ بولتے ہیں کنفرمیٹری باعث کہ یہ اگر پڑھیں گے اس کو وہ ریجٹ کریں تو یہ نیریٹیو بہت ضروری ہے کہ ان کے اسی کی وجہ سے یہ نعرہ نکلا ہوا دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں اراک میں بے صاحب سیویلین مرے ہیں سیریہ میں مرے ہیں امریکہ کے دوہزار مرے ہیں آپ نے کبھی وہاں پر یہ نہیں سناوگا کہ انہوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے ابھی مشرف صاحب ٹھیک ٹھیک جی مشرف زیدی صاحب ایک تو وہ جو آپ کی تھوٹ جو تھی پچھلے سیگمنٹ میں اس کو مکمل کریں اور دوسرا مجھے ذرا تھوڑا سا اپنا بھی جو وائنڈنگ اپ جو وہ ہے وہ مجھے دیجی ہے اس کے حوالے سے نہیں میرے وہ تھوٹ تو سمپلی یہ تھی کہ اگر امار علی جان جیسے پروفیسرز کو نوکری سے نکال کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان زیادہ مضبوط ہوگا تو اس سے زیادہ بڑی بے وخوفی جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے اس ریاست کے لیے اور اس معاشرے کے لیے امار علی جان جیسے پروفیسرز ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں ستون ہیں جس پر ایک امدہ قسم کی ریاست اور ایک ریسپونسیو اور ریسپونسبل سیٹیزنشپ کا جو کانسپٹ ہے وہ فروغ اس کو دیا جا سکتا ہے اس ملک میں باوجود اس کے کہ ان کی بہت ساری باتوں سے شاید میں اور آپ اتفاق نہ کریں لیکن اس نویت کے جو اساتذہ ہیں وہ ہمیں زیادہ چاہیے کم نہیں دوسرا یہ جو پوری بات ہو رہی ہے اس میں جس طرح برگیڈیو صاحب کہہ رہے تھے ایک نیریٹیو ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فر ایکزامپل اور یہ کافی سننے میں بھی آتا ہے کہ یہ اچکزائی صاحب جو ہیں یہ سب کچھ یہ کروا رہے ہیں میں اس پہ اس لیے حیران ہوتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ غیر ملکی اناثر یا ملکی اناثر جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں یقیناً وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان در ریکرڈ ہیں اور غیر ملکی اناثر جو ہیں خاص طور پر دشمنان جو ہیں وہ یقیناً ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ترکیب کوئی نہ کوئی طریقہ پاکستان کو دکھ پہچانے کے لیے غم بڑھانے کے لیے ہمارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اچکزائی سے کون ڈرے اس پہ سوچنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اچکزائی صاحب کی پارٹی کی مکمل سٹرنگٹ نیشنل اسیمبلی میں دو سو بہتر جو کنٹیسٹڈ سیٹیں ہیں اس میں سے ان کی مکمل سٹرنگٹ جو ہے وہ تین ہیں یہ میں انگلی میں جذب ہو جائے کہ یہ اصل میں ان کی ایکچول سٹرنگٹ اس ملک میں کیا ہے اگر آپ ایک ہوا بنا کے ایک ایسے شخص اور ایک ایسی پارٹی ایک ایسے نیرٹیو کو اتنا بڑا جو ہے اس کو چڑھا دو گے کندوں پہ سر پہ رکھ لو گے جس کی صرف تین سیٹ ہیں اسیمبلی میں تو بےوقوف اور لوزر جو ہے وہ وہ ہے جو ان کو اٹھا رہا ہے اور چڑھا رہا ہے وہ نہیں ہے جو آپ کے نیرٹیو کے خلاف کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایڈنٹیٹی سے ڈرنے کا یا اس سے خوف و حراس میں آنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے جو جائز مطالبات ہیں ان نوجوانوں کے اور جس طرح برگیڈیر صاحب نے تسلیم کیا اور کہا اور سب کہتے ہیں کہ یہ واقعیتاً وکٹمز ہیں ایک بہت کمپلیکیٹڈ جنگ کے تو ان کو بجائے گلے لگانے کے ہم ان کو دھکیل رہے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں اس سے بڑی بےوقوفی ریاست کے لیے معاشرے کے لیے ہو نہیں سکتی میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں ہمارے دلوں میں نرمی آئے اور ہم ایک دوسرے سے ہمہنگی کے ساتھ اس ملک اور اس معاشرے اور اس ریاست کے لیے کام کر سکے انشاءاللہ چھیک ہے بہت بہت شکریہ بگڑا صد منیر مشارف زیادی صاحب بات کر رہے تھے اس میں میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہائیبرڈ بوار یا نون لینئر بوار کو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کوئی ڈیکلیرڈ جنگ نہیں ہے اور یہ کوئی سادہ جنگ بھی نہیں ہے اس میں بے شمار پیچیز گیاں ہیں اس میں ہمارے وہ تمام جو فورٹ لائنز جو ہیں وہ تمام ویک سپورٹس جو ہیں ان کو آہ زد پہنچائی جا رہی ہے اور ان پہ ضرب لگے گی تاکہ فورس ملٹیپلائر ایفیکٹ ہو اسی لیے جو ہمارے ریسپونسز ہیں اگر ہم ریسپونٹ اس طرح کریں گے جس کی کے دشمن کو توقع ہے اور وہ توقع رکھتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ آہ ہارڈ طریقے سے آہ ریسپونٹ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کی جو سٹریٹیجی ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے ہماری کامیابی اس صورت میں ممکن ہے اگر ہمارے ریسپونسز جو ہیں ان کو دشمن پریڈکٹ نہ کر سکے بدقسمتی سے اب تک جو میں نے دیکھا ہے ہمارے ریسپونسز جو ہیں وہ بہت پریڈکٹیبل رہے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ اس بنیادی چیز میں تبدیلی آئے گی اور ہمارے ریسپونسز جو ہیں گیونڈ کمپلیکسیٹی سیچویشن آہ ویل آلسو چینج بہرحال آج کے پروگرام کا وقت موسیقی